بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک چینل ناظرین آپ کے سامنے پہلے میں بڑی خبریں رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی تفصیل ساتھ ساتھ ہواوں کا رخ واقعی بدل رہا تھا معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے درمیانی راستہ نکالا جا رہا تھا زرداری گروپ شہباز شریف اس کے ساتھ سلیم منوی والا یہ ایک پریشر ٹیکٹکس گروپ سامنے لائے گیا کیوں لائے کون لائے اس کے ساتھ نواز شیف کا سعودی عرب میں ایک بہت بڑی سکینڈل سامنے آیا یہ واردات کیا تھی کیوں سعودی عرب نے بھی نواز شیف کو بلوائیا تھا وہ تمام تفصیلات بھی اب سامنے آگئی ہیں ظاہر ہے چھوپی تو رہتی نہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو پاکستان میں اپنے اوپر قاتنانہ حملے کے الزام لگا رہے ہیں اب امریکہ میں جو صدارتی امیدوار کینیڈی خاندان کا چشم و چراغ رابرٹ کینیڈی وہ امریکی سی آئی اے پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لا پتہ افراد صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے بلکہ امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں ایک بہت بڑی کرپشن کا سکینڈل سامنے لانے والا شخص اور وہ بھی امریکی صدرگی وہ غائب ہو گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ کو پتہ جو عراقین ہے وہ سپریم کورٹ الیکشن اس کے حوالے سے آپ اس میں تقسیم ہو چکے ہیں پھوٹ پڑ چکی ہے لاہور آئی کورٹ میں پنجاب اسمیلی بحالی کی درخواست داہر کرنے والوں کے ایک لاکھ اربعہ جرمانہ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب اگر اس نے مافی کی بات کیسے جرمانے کی جرمانہ دو لاکھ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ جوہر ٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے خالستان کا حمایتی سکھ لیڈر رنجیت سنگھ پریوار قتل کیا گیا سکھ انتہائی غصے میں گولڈن ٹیمپل ابرتسر میں چھتیس گھنٹوں میں دو دھماکے ہو چکے ہیں اس کا اثر پاکستان پہ گیا آئے گا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن وہ واقعی ہواوں کا رخ جو بات کرتے ہیں نہ بدل رہا تھا وہ بالکل بدل رہا تھا پوسٹنگز بھی ہو رہی تھی سیکٹر انچار تبادلے یہ سب کچھ کوشش جارہی ہے درمیانی راستہ نکالا جارہا تھا عمران خان سے بعد کے لیے بھی چین کو گارنٹی کے طور پر رکھنے کے لیے کہ اگر عمران خان انتقام نہ لے تو یہ کوئی طرح بڑا معاملہ نہیں تھا اب یقین جانے ادارے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چیف کے پاس بھی پہنچے وہ چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے کام ہو پاکستان کے ہمدرد ہیں محبے وطن لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ درمیانی راستہ نکلے کیونکہ اس وقت اکانومی کے ساتھ ساتھ جو ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے یقین کریں محبے وطن لوگ بڑی سخت تشویش میں ہے کہ آگر معاملہ آگے چلے گا کیسے اور یہ ماضی میں بھی ہو چکا آپ کو یاد ہو کہا مریم رواز صاحبہ نے جب پریس کانفرنس کی تھی عرفان ملک جنرل تھے اس وقت انچارج سے ان پر الزام لگایا کہ مجھے سمیش کرنے کی انہوں نے دھمکی دیئے یعنی کچلنے کی اب باجوہ صاحب نے اس کو ڈی جی سی کو ہٹا کے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسی سانس میں بلکہ مریم نواز نے جنرل فیس کے اوپر ملدامات لگائے تھے ان کا بھی بہاور پر تبادلہ ہوا کیونکہ نواز شیف کو بڑی سخش کائیات تھی بقاعدہ تقاریر میں ان کا نام لے لے کر ایک ایک جنرل کا نواز شیف ذکر کیا کرتا تھا تو خیر بڑے صاحب تو ان کے ساتھ جا کر مل گئے باجوہ صاحب لیکن باقی لوگوں کو تبدیل کر دے گا ہٹا دیا گیا آصف زرداری نے پھر ایک دھمکی لگائی تھی کہ تم تین سال کے لیے آتے ہو ہم تیس سال کے لیے ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجاتیں گے اس کے بعد زرداری صاحب پھر دبائی سے تین سال تک واپس نہیں آئے اور واپس ساتھے ساتھ ان کی شرائط بھی یہی تھی کہ ان تمام لوگوں کو ہٹایا جائے جن سے خطرہ ہے یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں ماضی میں ہوتی 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 آج اگر عمران خان نے ایک درخواست کر رہے تو اسے کیوں آنا کا اتنا مسئلہ بنا لیا گیا اور یہ معاملہ چاہے صرف پاکستان میں نہیں دیکھیں دنیا بھر میں ہے ابھی امریکہ میں دیکھ لیں ہم کہ جان آف کینڈی ساٹھ سال پہلے اس کو قتل کیا گیا اسیسینیشن تھی امریکہ کا صدر اب اس کا بتیجہ روبرٹ کینڈی جونئر ایک بہت بڑا وکیل بھی ہے اس نے الزام لگایا کہ میرے پاس بڑی شہاتے موجود ہیں جس میں امریکی انٹیلیجنس کیا یہ اس قتل میں شامل تھی اور جن لوگوں نے اس کو قتل کیا اور بعد میں اس کو چھپایا بھی اس نے پوری بات ابھی ایک ریڈیو انٹرو میں آج کی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جو جیمز ڈگلیس کی بک ہے جان ایف کینڈی جی ایف کین انسپیکابو اس کا حوالہ بھی دیا وہ کتاب اب پڑھے اس میں بہت سارے الزامات لگے انہیں تحقیقات ہونی ہیں لیکن یہ ساٹھ سال کے بعد اس کا بتیجہ الزام لگا رہا ہے ستر سال اس کے اپنی عمر ہوگی اور وہ بھی سب سے بڑے ادارے پر اور صدارتی امیدوار بھی ہے یہ ایک عام معاملہ نہیں ہے اب ثابت ہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو انہاں کا مسئلہ نہیں ہے بنا سکتے ہیں انکوائری ہوتی ہے معاملات چلتے ہیں اور سچ میں عمران خان کو غصہ بھی اسی بات کہا کہ چور ڈاکموں کی یہ بات مانتے رہے ایک قانون پسند شہری کی کوئی سنوائی نہیں آج اس پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آج ایسا ہوا کچھ لوگوں کا رہائے ہیں کہ تو ادارہ ہے تو پھر ایک روایت منجے گی کل کوئی کہ جی ہٹائے تو ہٹا دیں گی موسن نکوی جو کہہ رہا ہے اداروں کے خلاف زبان اور بات استعمال کرنا اور گوارہ ایسا نہیں اور یہ نہیں اور وہ نہیں سارے اپنے اپنے بیانات دے رہے ہیں زرداری بھی بیان دے رہے ہیں لیکن یا تو قانون سب کے لئے برابر ہو سب لوگ اس کا پھر اعترام کریں فضل و رمان اگر جرنیلوں کو اسرائیل کی جرنیل بنا دیں مریم نواز شیف کے سامنے اپنے سامنے دشتگردی کے پیچھے وردی والے نعرے لگوائیں یا ساتھ ایک اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر تقریریں کروائیں ان کے خلاف خواجہ اصف ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں سے سنتالی سے لے کر اس تاکہ پوش مارڈم کر دے ان کی ہڈیوں کا گودہ جرنیلوں کو نکالیں ایسی ایسی باتیں کرتا رہے اور عمران خان صرف یہ کہے کہ شخصی ٹرانسفر کر دیں آپ تو یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا اب زرداری شہباز شریف ہوئے ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی بات مان لی گئی ہے تبادلے ہو رہے ہیں تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں تو انہوں نے فل فور ایک سو اسی ڈگری کا زاویہ بدلا ان کی حمایت میں آ گئی زرداری کو مسئلہ یہ ہے کہ اسے پروجیکٹ بلاول ہر صورت میں کامیاب کروانے ہیں اور یہ اندوستان یاترہ کے بعد اس کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ پنڈی کے دل میں اتر گیا لیکن جتنی بدنامی اس وقت بلاول نے کروائی ہے اور اب یہ دیکھیں مجبوری ہے یہ بانی ہے ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اور افسوس یہ ہے ابھی دیکھیں وہ میجر گورف آ رہا جس کی یہ عمران خان کی خلاف جب وہ باتیں کرتا تھے لوگ سمرجیوں تک چلاتے رہے اندازہ کے نہیں وہ جو الفاظ اب بلاول کے بارے میں کہہ رہا ہے شرم ہمیں آنے لگی وہ مخالفت سیاست اپنی ہر جنگہ لیکن بلاول پھر بھی پاکستان کے جھڈا اپنے کورٹ پہ لگا کر جاتا ہے اب مجبورا انڈیفینڈ کرنا پڑ جاتا ہے لیکن گورف آ رہا بھی ہم سے ساروں کی بات نہیں اٹھا کر آپ کو پتہ لگا اس کے اپنی کوئی ایک بات بھی نہیں گورف آ رہا نے اس کو چاہیے پنجاب پہ فوکس کرے وہاں حالات خراب ہے اس کو میں بھی معلومات دیتا ہوں شاید وہاں فوکس کرے وہ بات کرے ان کے لئے وہ زیادہ بہتر ہوگا وہ میں بھی اس پر آتا ہوں ایک منڈ میں یا ایک ساتھے بلکہ پاکستان آگے تھا ان سے سوک انیس سو نوے میں آپ دیکھیں چین کا پر کیپٹا تین سو اٹھارہ پاکستان کا تین سو اٹھارہ تین سو ننانوے اور ہندوستان کا تین سو اٹھارہ میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کہا رہا چین اور بھارت نے اپنی ایکانومی پہ تو جو دی بھارت نے پکڑ لی آئی ٹی کی انڈسٹری اور چین نے پکڑ لی معاشین کلاب کے لیے اپنی لارڈ سکیل پروڈکشن نوجوان نسل دونوں طرف زیادہ تھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے وہ بینظیر ہٹی تھی زیادہ کے بعد تو انہوں نے اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کر دیا اور اس کا نام تھا نواز شریف اس پروجیکٹ کی وجہ سے پھر فضل و ریمان جماعت اسلامی دیگر تمام جماعتیں بھی کٹھی کرنی وہ آپ کو یاد ہوگا اسلامی جمہوری اتحاد نو ستارے انہوں نے چاندی کے کٹھے کی یہ تھے سارے اس وقت اور پھر نواز شریف کو وزیراعظم بنایا گیا اب اس دوران بھارت اور چائنہ نے ایک ایک انڈسٹری جو پکڑی بھارت آئی ٹی پہ لگیا وہ بل گیٹس کا زمانہ تھا آئی ٹی میں آپ کو بتایا بڑا انقلاب اس وقت چل رہا تھا بڑا نام تھا بھارت نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا سب کچھ آئی ٹی بلے آج ان کا آئی ٹی سعودی عرب کے آل سے زیادہ بڑھ گیا چین نے اپنا سارا فوکس گھریلی سنتوں پر ہنرمند لوگوں پر کارحانوں کے قیام پر لارڈ سکیل پروڈکشن پر لگا دیا دونوں نے ہیومن کیپیٹل جنہی اپنے لوگوں کو ہنرمند بنایا کہ یہ اب پیسہ بنائیں گے وہ آج باہر بھی جاتے ہیں ذریعہ مبادلہ لارے پھر لارڈ سکیل پروڈکشن شروع ہوگی پر یونٹ کاؤسٹ گرنے لگی ادھر ہمارے پاس نواز شریف آگیا کھانے گا یہ تھا اب بھارت میں جو کارے تھے وہ آئی ٹی اور اس میں تو پیسہ ملتے ہی نہیں کمیشن تھا ہی نہیں کیک بیک تھا ہی نہیں چین پہنچ گیا تین ہزار ارب ڈالر بھارت پہنچ گیا چھ سو ارب ڈالر کی اکانومی کراس کر گیا اور پاکستان ڈیفال کے کنارے پر یہ معاشین کلاب وہ لیا ادھر ہم ادھر کرپشن کی دلدل میں پانس گئے اتفاق فانڈری ترقی کر گی منشی اسحاق کہاں سے کہاں پہنچ گیا آسیول زرداری کھرپتی ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سو اسی ارب ڈالر لے کر سویس مینکوں میں پہنچ گئے وہاں بڑے بڑے جزیرے محلات بن گئے پورا پورا دبائی لوگوں نے آدھا دھا خریدا ہوئے پاکستان غریب ہوتا یہ دور نہ جائیں ابھی یہ چارلز بادشاہ کی آپ تاج پوشی پہ دیکھ لیں ہندوستان نے نائب صدر سونم کو دو بندے بھیجے صرف سخرچہ نہ کیا جائے سرکاری پیسے بجائیں عمام کے پیسے ہیں اپنے پیسوں بجانا جائیں ادھر وزیراعظم بیوی بیٹی مفرور بھائی کو ملنے پتہ نہیں کیا کہا للے تللے بلف کیس لے کے جارا گیا آج پھر وہی وارداد بلاول کے نام پر پروجیکٹ بلاول اور پی ڈی ایم کے نام پر تمام پارٹیاں کٹھی فرق صرف یہ ہے ادھر اس وقت لوٹنے کے لئے مال بڑا تھا آج کچھ کھانے کو بچا نہیں رہا کرپشن کی دستانیں اتنی آگے چلے گی اب پاکستان کو چھوڑ کے انہوں نے دیکھیں ابھی جنیت سلیم نے بھی بات کیا کہ عمران خان کے اوپر تو ہستے تھے وہ خانہ کابہ کی تصویر والی گھڑی کچھ بڑا گناہ آیا یہ بیچ دی توفہ بیچ دیا تو شاہنا کیس میں نائلی کا مقدمہ تک یہ لے گئے جس نے کبھی لالبتی کا یہ سگنل نہیں تھوڑا اس پر یہ فراڈ کا کیس ڈالنے جلے گئے اب معلومات ان کی اپنی آگئی میاں نواز شیخ صاحب کے صاحب زادے میاں حسین نواز صاحب الحمدللہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے جو زمین التوراکی گروپ ہے بہت بڑا میں آپ تاتھوں ہوں کون تھے اس گروپ کے ساتھ جو ان کے سٹیل ملکے دوزار پانچ میں پاکستان میں پروجیکٹ لگے کراچی میں اس وقت شوکت عزیز بزراد نے دوزار پانچ مشرف کا دور بن کاسے پہ لگے تھے اور سو ملین ڈالر کی اس وقت نے انمیسمنٹ کی تھی اور شوکت عزیز سے بھی ان کے تعلقات خیر وہ شوکت عزیز تو نہیں ہے لیکن اس کے بعد سٹیل مل کیلئے انہوں نے بڑا کام کیا وہاں سے اور آپ کو پتا ہے میاں نواز شیخ کا تو سٹیل سے ایک غیرہ تعلق ہے خراج سے انہوں نے العزیزیہ بنائی پھر جدہ میں جو سٹیل مل لگائی اس دوران اس التراکی گروپ کے ساتھ تعلقات بڑے انہوں نے اس گروپ کو زمین بھی بیچ دی اب سعودی قانون جو مجھے پتا چلے ہیں کہ آپ وہاں زمین بیچ نہیں سکتے توفہ انہوں نے شور مچے ہیں گھڑی نہیں بیچ سکتے گھڑی نہیں آلا گھڑی تو گھڑی ہے یہ زمین تھی اور سعودی عرب کے اندر موجود ہیں کوئی دلی نہیں ہے کسی نے اور بیچ کے انہوں نے لمبی چوڑی ڈیل کر کے اپنے بنا کے کروڑوں کا مال لاکھوں ڈالر کروڑوں بنائے برطان کیا گھڑی اب جب وہ گروپ پکڑا جا رہا ہے اس لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے سعودی عرب میں تو نواز شیل کو اس لیے بلائے گئے ایک تو یہ تھا دوسرا جو سعودی شہزادہ ایک پکڑا گیا منی لانڈرنگ پیسے بجوار رہا تھا بھائی محمد بن سلمان بڑا سخت ہے اس نے اپنے قزن شہزادہ نہیں چھوڑے آپ کو یاد دوں گے پچھلا معاملہ تو انہوں نے کہی کیے کہا سے پتا چلا اس میں بھی میاں نواز شیل بندہ انٹرنیشنل لیول پر چلیں گے چھوٹے موٹے پاکستان میں تو کچھ رہا نہیں لوٹنے کو اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزے کی بات بتا ہوں کہ ان کی خلاف اگر بات کریں کہتے ہیں اٹھا لیں نواز شیل اب جو بائیڈن کے خلاف اس کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے بارے میں سیم کیس اس طرح کے لمبہ چوڑا مال پیسوں کا ٹیکسز کے وہ بنائے ہوئے جس بندے نے سارا ویسل بلوئنگ کی کیس نکالا وہ بجارہ بھی اٹھایا تھا وہاں پہ بھی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے مسائل تو ہوں گے تو جہاں جہاں آپ ان طاقتوار لوگوں کے بارے میں بولیں گے مسائل سامنے آئیں گے اچھا بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی وہاں پہ پھوٹ پڑ چکی ہے لڑ پڑے ایک معاملے معاملہ ہے جسٹس مزاہر نکوی صاحب کا اس پہ مشاہد حسین سید اور سلیم آنوی والا یہ پبلک اکاؤنٹس ٹیمیٹی کیا آپ کو پتا ہے ارحقین ہے کیس وہاں ان کے پاس آیا ہوا پارلیمنٹ سے ان کی جائداد اور ٹیکس کے مطالق مزاہر نکوی صاحب کیونکہ وہ کھڑے ہیں اس وقت ڈٹے ہوئے خاطر لکھا گیا جی کہ یہ انہیں اب مشاہد حسین کا یہ تو کہنا ہے کہ یہ دائرہ اختیار میں ان کی آتے ہی نہیں کیس یہ سپریم جیوڈیشل کونسن میں بھیجیں جا جائیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے پبلک کونٹس کے میں کچھ نہ کچھ انے رگڑا لگانا ہے اور ان کے پاس جو کیسز ہیں اس میں حکومت اور ہینڈلرز کو بڑی سخت تکلیف ہے پھر یہ عمر بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے لئے ججز میں سے ایک جا جائیں ان کی کردار کشی کے لئے بھی متنازہ کرنے کے لئے آڈیو لیکس بھی بنائیں گی فیملی کی چیزیں بھی نکالی گئیں تو اب ان کے اوپر معاملہ جو لیکن تقسیم ہوگا جب بندہ اماندار ہو لوگ پھر آپ کو پتہ اچھا انٹرنیشن خبر ایران کے جنوب میں آپ کو پتہ ہے پہاڑوں پر انہوں نے بیزائل لانچنگ کے لئے سسٹم بنائے بہرین میں جہاں امریکی فوج ہیں اور خلیج فارس میں اس کے علاوہ جو آزربائی جان میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ایک اٹھا ہو رہا ہے تو ایک معاملہ شروع کریں گے یہ ضرور تو اس کی حفاظت کے لئے ایران نے دنیا کو دکھانے کے لئے چیزیں لانچ کر دی ہیں دکھا دی ہیں اور لاہور کی بات کریں خالستان کا جو سکھ کمانڈو مارا گیا ہو وہ ہندوستان میں سکھ بڑے سخت تپے ہوئے ہیں ناراض ایسا ہی گولڈن ٹیمپل امریکسر میں صبح پہلے چھ بجے ایک پتہا بجا اس کی مطلب کوئی حلاق بندہ نہیں وہ بٹھائی کی دکان پر دوسرا اس کے بعد پھر دھماکہ ہوگا اس کے مخالب اس کے بلکل اپوزٹ جانی نقصان فیلال تو کوئی نہیں انہوں نے بتایا پولیس نے وہ یہ رہی ہے شریعہ گھیر لیا ہے تفتیش شروع کر دیا فرینزک لیکن فیلالوں نے یہ نہیں پتا چلا یہ ہوا کیا ہے اس کی شدت کیا تھی مواد کیا ہے کس نے لیا لیکن سکھوں کی ناراضگی سم نے نظر آ رہی ہے جس طرح ان کے رہنماء کو پاکستان میں مارا گیا وہ ابھی تو دیکھیں معلومات آئیں گی کون اس میں شامل تھا کہ کیا یہ ایبڈ آباد کی طرز کا آپریشن کیا ہندوستان کر گیا ہے جو میرا خلال میں بڑا مشکل ہے اور سکھ اس پہ اس پہ تپے میں یاپری پاکستان نے خود کی ہے بھارتی پنجاب میں آپ کو بتا ہے خالستان علیدگی پسند ابھی امرت پال سنگھ کو انہوں نے گرفتار کیا اس سے پہلے سیدو موسا والا تھا وہ ان کی ایک سٹیٹ کے اندر مارا گیا وہ پنجاب میں اور وہ آپ کو پتسکو تو میوزک خود بولتا ہے بتاتا ہے کہ علیدگی پسند بندا تھا ماضی میں جس طرح آپ دیکھیں تو زیاءالحق کی طرف سے ان کو بڑی سپورٹ کی جاتی تھی خالستان کی تحریک کو پھر بینظیر کے آنے کے بعد ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے سارا معاملہ پتلا ہوئی اور پھر ہندوستان نے اپنی سیکیورٹی کی حالات کو بہتر کر لیا انہوں نے اپنا اس طرح سیکیور کر لیا کہ اب کچھ کوئر بھی نہیں سکتا ہوئی تو ہندوستان اسی طرح پاکستان کے اندرونی مسائل میں گھسا ہوا ہے بلوچستان میں پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ان سے زماعت لگتے ہیں کہ ہمارددار اندازی ہو ابھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں اور گلگت میں بھی ان کی طرف سے ضرور کوئی نہ کو نقصان ہوگا ریٹیلیشن ہوگی کچھ نہ کچھ واردات ہوگی اب لیکن یہ اداروں کا کام ہے کہ یہ کس طرح اس کو روکتے ہیں حکومت بنانے اور توڑنے اور ان چیزوں کو چھوڑ کے آڈیو لیکس ویڈیو لیکس پر گریز پر توجہ دیں کہ تو زیادہ بہتر ہوگا اب یہ پارا چنار میں بھی آپ کے سامنے ہوا چوکی کے نزدیک ہی بلکہ سکول تھا پھر بھی ہو گیا وہ معاملہ تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہو کیسے رہے اگر ہندوستان روک سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں روک سکتے چیزیں یہاں پر تھوڑا کام کرنا ہوگا انہیں منت کرنی ہوگی بجائے یہ کہ فوکس اپنا ادھر رکھیں کہ عمران خان کدھر جا رہا ہے عمران خان کو کیسے روکنا ہے ان کو روکیں جنہیں روکنا چاہیے تو انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں کہ ہفتاب اقبال نے ایک مشورہ دیا آج ایک وی لاغ میں تو ان کا مشورہ سان آنکھوں پر ویسے بھی میں اپنے اوپر ایک لیبل تو اس طرح کا لگوانا نہیں چاہتا بلکل بھی کسی صورت میں بھی کیونکہ نہ ہم وہ لوگ ہیں نہ ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے ہم محب وطن پاکستانی لوگ ہیں جن کا دل دکھتا ہے پاکستان کے لیے تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں آپ کو بتایا لی جاتا تلخ ہوتا ہے ہمارا بظاہر تو کوئی اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نے یہ ایچیو کرنا یہ وہ ایچیو کرنا ہے اللہ کرے پاکستان ترقی کرے ہر صورت میں حکومت میں الیکشن میں آئے عمران خان جیتے ہیں ہرے وہ ان کی قسمت پاکستان کی عوام کی قسمت لیکن ایک پروسس چلنا چاہیے قانون پر امرو میں کہتا ہوں قانون یقصہ ہو سارے لوگ فالو کریں تو ہم بھی فالو کریں اب اگر چن چن کے مریم نواز کے لئے قانون ہو رہے ہیں زرداری کے لئے قانون ہو رہے ہیں بلاول کے لئے قانون ہو رہے ہیں تو میرے لئے کیوں قانون مختلف ہو میں نہیں مانوں گا ایسے قانون کو کبھی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا اس لئے یا تو ان سب کے لئے قانون وہی ہو تو پھر ہم بھی مانیں گے اس قانون کو اگر یہ لوگ باتیں کریں گے یہ لوگ چھیڑ چھڑ کریں گے تو پھر ہم بھی کریں گے ہمیں بھی اتنی اجازت ہے یہ کوئی اوپر سے نہیں آئی نام سے زیادہ وہ خوبصورت ہے نام سے زیادہ طاقتوار ہے تو پھر ہم ان کی بات کیوں قانون اگر برابر ہے یکساں سب کے لئے تو پھر اس کو سارے فالو کریں گے نہیں تو پھر قانون کا فائدہ نہیں ہے وہ پھر عطا تارہر نے جو حرکت کی ہے پھر وہی حرکت یاد آتی ہے لوگوں کو اپنا خاص کا رکھیں اگلی وڈے تکلیم مجھے اجازت ہے اللہ حافظ